بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹینسز کا سفر جاری ہے and the name of the playlist is English is easy انگریزی آسان ہے تو انگریزی آسان ہے ٹھیک ہے آپ نے سارے کے سارے اس سے پہلے بھی سارے لیکچر سنے ٹینسز آپ نے کی ہیں فارمولاز اگر آپ کو یاد ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے for that reason English is quite easy try to speak try to listen and understand all these ٹینسز اور اس کے بعد انشاءاللہ spoken انگریز کے حوالے سے بھی یہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گے تو آج بات کریں گے future perfect continuous tense تو جیسا کہ پہلے بھی ہم کو بتایا تھا کہ جو ٹینس کا نام ہوتا ہے اسے کو دیکھ لیے اگر ہیں اب ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں number one future آنے والے وقت کی number two perfect کے کام ہو بھی چکا ہے number three continuous کام جاری بھی ہے تو جس طرح ہم نے اس سے پہلے past perfect continuous کیا تھا کہ ماضی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ماضی میں کوئی کام شروع ہوا وہ جاری بھی ہے اور ماضی میں وہ آگے جاری بھی رہا تو اس کو ہم past perfect continuous کہتے ہیں تو future perfect continuous میں ہم آنے والے وقت کی بات کرتے ہیں it means کہ ایک کام ایک خاص مدد کے لیے ایک خاص وقت کے لیے جاری رہا اور ابھی بھی جاری ہے اور future میں بھی جاری رہنے کا امکان ہے اور اس میں ہم جو استعمال کریں گے وہ ہوگا since or far since آپ کا specific point in time اور far that is for duration تو اس کو مزید آگے بھی میں آپ کو clear کر دوں گا فیلال اتنا یاد رکھیں کہ since ایک خاص وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں دو بجے سے ٹھیک ہے اب دو بجے یہ time ہے وقت ہے اس کے بارکس آپ یہ کریں دو گھنٹے سے یہ مدد ہے duration ہے تو since two o'clock it will be since and far two hours دو گھنٹوں سے تو یہ یہاں پر far لگے گا اب ہم آتے ہیں اس کے فارمیولاس کی طرف تو سب سے پہلے positive sentences دیکھتے ہیں اب یہاں پر بھی آپ نے وہی تقسیم یاد رکھی ہے کہ i اور we کے ساتھ shall have been or he she it you and they کے ساتھ will have been for example we shall have been studying for three hours by noon ٹھیک ہے نا یہ اس کے ایکزمپل آگئی ہے اس طرح اگر ہیشے کی بات کریں تو she will have been teaching since morning کہ وہ صبح سے پڑھا رہی ہوگی اب صبح کیا یہ ایک specific وقت تھا یعنی کیا time بتایا جا رہا ہے کہ جو صبح سے پڑھا رہی ہے ٹھیک ہے تو for that reason یہاں پہ since آئے گا اس کے بار اگر ہم کہتے ہیں یہ تین کھینٹے سے تو تین کھینٹے یہ duration یا مدد کو بتا رہی ہے تو it will be for three hours ٹھیک ہے اب negative میں ہم نے کیا کرنا ہے negative میں آپ نے shall will اور will کے بعد not لگا دینا ہے کیسے i shall not have been sleeping for eight hours by six a.m. ٹھیک ہے so this will be the example اور اگر ہم he she it کی بات کریں تو وہاں پہ will آ جائے گا will not اب کیا ہوگا سب سے پہلے subject پھر will not اور will not کو آپ want بولیں گے جب آپ spoken کی بات کریں گے یا short form جس کی ہوگی that will be want like they won't have been working since last monday ٹھیک ہے انٹروگیٹی میں کیا کرنا ہے جی آپ نے انٹروگیٹی میں آپ کا shall اور will جملے کے شروع میں آ جائے گا پھر اس کا subject ہوگا پھر have been اور first form base form first form v1 یہ ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے نا ing object تو یہ چیز ہیں اس میں آ جائیں گی اب example is there کہ shall we have been preparing further exam for two weeks اور اگر آپ he she it you they کی بات کریں گے تو will he have been living here since 2015 ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک ایک چیز اس وجہ سے explain نہیں کر رہا چونکہ آپ کافی سرے tenses کر چکے ہیں باتیں آپ کو clear ہیں انہی کو دوبارہ repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ اگر آپ ایک سیریز میں چلتے آ رہے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب آ جاتے ہیں interrogative sentences interrogative میں آپ کون سے interrogatives ہیں جو question words سے start ہوں اور question words کون سے ہوتے ہیں ویڈیو stop کریں لکھیں اپنی note book پہ question words کون 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 سے ہوتے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوں گے ویڈیو آپ نے دوبارہ آن کی ہوگی if you have written why where when what how many how much so all these these are the question words ٹھیک ہے تو question words کا کیا فرمول ہے سب سے پہلے آپ کو question word آئے گا اس کے بعد shall will آئے گا پھر subject پھر have been پھر first form پھر ing پھر since یا for اور end پہ آپ نے question mark بھی لگانا ہے جیسے why shall we have been waiting for so long how long will she have been working here by next year اوکے اب کچھ اگزمپلز دیکھ لیتے ہیں تو positive sentence کے اگزمپل دیکھیں I shall have been writing چھے مہینے یہ مدد ہے ہم بتا رہے کہ اتنے عرصہ یہ کام ہوا ہے we shall have been practicing this match since last week he will have been working at the company for five years by next March negative I shall not have been waiting for the bus for an hour by 9 a.m she will not have been reading the book for five days by بڑھ لیں اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اسی طرح interrogative questions کے ساتھ why shall I have been waiting for him for so long why will she have been feeling tired since last night since since and for have been up here since since you use a specific time which means specific point of time کے لحاظ سے کہتے ہیں duration یہ لفظ آپ نے یاد رکھ ہے since کے لئے time use and duration use and duration use you work do so the time to say goodbye thank you very much allah 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 کر دیں تا کہ آگے جو ڈینسز ہم کریں گے یا اکسرسائز کریں گے تو نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو جائے گا thank you very much and السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ